الحمدللہ وقفا وسلامنا لعبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقورونا متاہ آز الواد ان کنتم صادقین کل انما العلم انداللہ وانما نذیر مبین ربشا لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتن من لسانی یفقو قول صدق اللہ لزیم حضرت اگرامی کل جس حدیث کا ہم تذکہ کر رہے تھے جس حدیث جبریل کہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس آکے بیٹھ گئے اور اس کے بارے میں حضرت عمر جو اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی جو کہ جس کے کپڑے سفید بال سیاہ گرد کے نشان نہیں کچھ وہ آکے آپ کے پاس بیٹھے اور انہیں سب سے پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا ایمان کے بارے میں سوال کیا اور آخری سوال جو تھا ان کا احسان ایک سوال وہ تھا جو میں نے کل خاص طور پر چھوڑ دیا اور چھوڑ اس لئے دیا کہ اس سوال کا تعلق آج کے دور کے ساتھ ہے اس سوال کا تعلق قیامت کی نشانیوں کے ساتھ ہے اس سے پہلے میں نے سورہ ملک کی آیت کہی ہے فرمائی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کب آئے گی وہ گھڑی بتاتے کوئی نہیں ہو اگر تم سچے ہو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کو کب آئے گی گھڑی میں تو تمہیں کھلا کھلا ڈراتا ہوں اس حدیث میں بھی سوال اس طرح کا ہے جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بتائیے گا کہ ساتھ ساتھ جہاں بھی قیامت کرتے ہیں وہ تقوم سا نہیں آئے گی لا تقوم سا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی لا تقوم سا جب تک یہ نہ ہو جائے لا تقوم سا جب تک یہ نہ ہو جائے یہاں پر بھی فرمایا کہ ساتھ کا بتاؤ وہ گھڑی کب آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے کہ مال مسئول انہا بی علم من السائل کہ جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اس سے زیادہ بتانے والے کو نہیں پتا دونوں کا علم برابر ہے اس پر پوچھا اچھا آپ مجھے کچھ نشانیاں بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تین بڑی نشانیاں کے بارے میں آپ نے بتایا ہے یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو قیامت کی باقی تمام نشانیوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور آپ حیران رہ جائیں کہ یہ کیا ہیں آپ فرمایا کہ سب سے پہلے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی سرگرٹ مدر آپ نے دیکھا آج کل کہ آپ ایک عورت کو حائر کرتے ہیں حائر کر کے آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے لئے ایک بچہ پیدا کرو اور بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ آپ اس کو پالتے ہیں اور وہ آلونڈی چلے جاتی ہے وہ آقا ہوتی ہے اس کے لئے لیکن اگلی جات سفصیل ہے آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ٹھیک کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کا چروانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں یتتاولون ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے یتتاولون فی البنیان ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے یہ آپ نے فکرہ جب بولا ہے تو اس کے بعد وہ چلا گیا اور چلنے کے بعد ہم نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا بے شک وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اب یہ دونوں علامتیں جو ہیں یہ تہذیبی زوال کی علامت ہیں پورے معاشرے کے اندر اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث تھوڑی سی آت کے ساتھ ذکر کر دوں اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عبد غفاری سے مروی ہے اور یہ حدیث بھی مسند احمد کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ چھے چیزوں پر موت کو سبکت دینی چاہیے یعنی دنیا میں زندگی سے زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اگر چھے چیزیں ہو جائیں یعنی زندگی پترین ہو جائے گی اگر چھے چیزیں نمبر ایک بے وقوف اور ناہلوں کی امارت اور سربراہی پر موت یعنی اس سے بہتر ہے کہ موت آ جائے بے وقوفوں اور ناہلوں کی سربراہی اور امارت تمہارے بادشاہ جو ہیں بے وقوف چاہر ہو جائیں آپ دیکھ لیں کسی سیاسدان کے گھر میں کتاب نہیں ملے گی آپ ہر چیز مل جائے گی تصویریں مل جائیں گی سب کو مل جائیں گی کتاب نظر نہیں آئے گی اس کے گھر کے اندر بے ایک سے ایک حکوم کیا ہوں دوسرا آپ نے فرمایا وقصت شرطہ یعنی لوگوں کو سنبھالنے کے لیے پولیس زیادہ ہو جائے شرطہ کہتے ہیں پولیس کو رنجل سے لگا دو فلان بھی لگا دو یہ بھی لگا دو فلان بھی لگا دو اوہ دنیا میں ریفجنس کیمرے فلان ایک اور فورس ڈالفن آگئی یہ آگیا جب ان کی قصرت ہو جائے پھر فرمایا وہ بیل خکم اور پھر جب کوئی اس کے اندر فیصلے کے اندر فیصلے کو فروخت کرنے ہیں جج جب بکنا شروع ہو جائیں فیصلہ کرنے والا جب بکنا شروع ہو جائیں فرمایا اس پر تم فرما زندگی کو موت کو زندگی پر ترجید ہو اور آقے فرمایا کہ جب خون ریزی کو استخفافا دم زندگی فرمایا کہ زندگی جو ہے اس میں موت جو ہے ایسی ہو جائے جس کو لوگ بہت کم سمجھنا شروع ہو جائیں جنہی قتل و خارت جو ہے اس کو معمولی سمجھا جائے پچھا ہزار بندے مرگے کیا فرق پڑ گئے وہ جی چودنہ لاکھ بندے افغانستان مرگے کیا فرق پڑ گئے پندنہ لاکھ ایراک مرگے کیا فرق پڑ گئے اگلا فرمایا ہاں وقتیت الرحم اور جب لوگ ایک دوسرے سے تعلقات ختم کرنے قطر رحمی کہتے ہیں کسی سے باتچیت کو توڑ دینا اللہ کہتا ہے کہ نہیں قطر رحمی مت کرو اب سمجھا فرمایا تین دن سے زیادہ اپنے کسی دوست سے اپنے کسی سجدار سے گفتگوبہ ختم مت کرو قطر رحمی کرنا شروع کر دے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسی نسل جب تمہارے درمیان آجائے جو قرآن پاک کو ایسا گائے اور تلاوت ایسا کرنے لگے گئے اسے گانا بجانا ہوتا ہے اور وہ قرآن کی گانے کی لہمیں سنائے گے لیکن ان کا دین کا فہم نہیں ہوگا یہی ہو رہا ہے بہترین کاری آپ کو ملتے ہیں بہترین لوگ جو ہیں تلاوت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے لیکن وہ زندگی کے اندر زندگی کے معاملات کے اندر قرآن ان کے دل کے اندر سے اترتا ہی نہیں ہے شاندار خوش الہانی کے ساتھ نوٹوں کی بارش کے اندر وہ سنتے ہوئے چلے جائیں گے فرمایا ان پانچ چھے چیزوں سے پہلے یہ سوچو کہ کاش تمہیں موت آگئی ہوتی یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جس دور کے اندر ہم آج اس فتن کے دور کے اندر سے گزر رہے ہیں اور اس دور کے اندر فرمایا کہ فتن کے دور سے وہی بچے گا کوئی جو فتن کو اس وقت ایک ہی دعا کرنی چاہیے جو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیشہ اپنی دعا معصورہ یعنی اتائیات میں بیٹھ کے کرتے تھے کہ اللہم اینی اعوذ بکا من فتن مسیح دجال اے اللہ تعالی مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ تر مجھے پناہ دے کیونکہ ہم اس فتنے کے دور میں آ چکے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اس دور کے اندر فرمایا کہ فتن کے دور سے ہوگا تو ہمیں صرف اس وقت ایک ہی دعا کرنی چاہیے جو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیشہ اپنی دعا معصورہ یعنی اتائیات میں بیٹھ کے کرتے تھے کہ اللہم اینی اعوذ بکا من فتن مسیح دجال اے اللہ تعالی مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ تر مجھے پناہ دے کیونکہ ہم اس فتنے کے دور میں آ چکے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اس دور کے اندر فرمایا کہ فتن کے دور سے وہی بچے گا کوئی جو فتن کو پہتر طور پر جانتا ہوگا تو ہمیں صرف اس وقت ایک ہی دعا کرنی چاہیے جو رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیشہ اپنی دعا معصورہ یعنی اتائیات میں بیٹھ کے کرتے تھے کہ اللہم اینی اعوذ بکا من فتن مسیح دجال اے اللہ تعالی مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ تر مجھے پناہ دے کیونکہ ہم اس فتنے کے دور میں آ چکے ہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين